اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھیں دیئر سونس آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ CS502 الگوتم کی جو ہے ویڈینا وارن اور ٹو ڈے پرپریشن کر سکتے ہیں اور اس طرح پرپریشن کر سکتے ہیں کہ آپ کے انشاءاللہ میڈ ٹرم کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ تک مارکس جو آئیں گے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک منٹ شیئرنگ کر کے جائیے گا توڑی سونس لیکچر کو آگے بٹھانے سے پہلے میں آپ کو ایک آورگیو کروا دوں جو پریویس سمیسٹر کے اندر جو ابھی فائنل ٹاؤں کے پیپر ہوئے تھے بچوں کے تو وہاں پر میں نے کچھ ٹاپکس ہائیلٹ کروایا تھے اس کے علاوہ میں نے چینل کے پر کافی ویڈیوز بنائی تھی important topic کے relevant جس کے اوپر بچوں کا بہت اچھا رسپونس تھا تو میں نے کہا چلیں اس بار بھی آپ لوگ لیے mid time کی بھی بنا دیتا ہوں یہاں پر بچوں کا کچھ رسپونس آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بچوں کا رسپونس آپ لوگ کے سامنے ہیں جنہوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے پیپر تھی ہیں وہ یہاں پر آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے سو یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سو ابھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ cs5-2 یعنی کہ algorithm کی preparation کس طرح کر سکتے ہیں کون کون سے important topics ہیں جن کو کر کے آپ algorithm جائے prepare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پر میں اس کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کی book جو ہے وہ cs5-2 یعنی کہ fundamental of algorithm جائے اس کو میں open کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ algorithm basically اس کے اندر زیادہ theory کا کام نہیں ہوتا اس کے اندر زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں conceptual ہوتی ہیں یعنی کہ سمجھنے والی ہوتی ہیں تو جو بچے math کو کافی زیادہ interest لے کے پڑتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ آسان ہے اور جو لوگ زیادہ cs کے اندر شکین ہیں وہ math کو کم interest لیتے ہیں تو ان کے تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے بٹ میں ایک ریکمنٹ کروں گا جو topics میں کرواؤں آپ کو highlight کرواؤں وہ آپ لازمی کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا algorithm جب پاس ہو جائے first of all یہاں پہ جو main چیز ہے وہ یہ line نے میں نے highlight کیا یہ آپ کو آنی چاہیے کہ algorithm کس نے بنایا اس کو نام اس کا کس نے دیا وہ یہاں پہ جو پہلی line ہے یہ important ہے تو یہ آپ کر لیجئے گا اس کے بعد ایک definition جا ہے algorithm کی کہ algorithm ہوتا کیا یہ آپ نے کرنا ہے جو چیز میں یہاں سے صرف tick کر رہا ہوں آپ نے وہ یہاں پہ کرنا ہے یہ جو میں blue line لگا رہا ہوں یا blue tick type لگا رہا ہوں true case نشان لگا رہا ہوں یا اس طرح آپ کو lines لگا رہا ہوں نشان لگا رہا ہوں یہ آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے scroll کر لیں یہاں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں اس کو بھی آپ بالکل چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں آپ یہ آپ نے 2D points in 2D یہ آپ نے 2D والا کر لینا ہے ٹھیک ہے graph آپ نے کر لینا ہے maximal point in 2D یہ آپ نے graph کر لینا ہے اس کے بعد یہ algorithm جہاں یہ الگ الگ algorithms ہوتے ہیں یہ جیسے brute force algorithm ہے اسی طرح آپ کے پاس اور بھی algorithm آئیں گے quick swap algorithm merge swap algorithm divide and conquer algorithm تو اب بہت سارے algorithms پڑھو گے ان میں سے ایک پہلا algorithm جائے ہو یہ ہے brute force algorithm تو یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جس کا for loop ہے اس کے لیے آپ نے time complex TV یہاں پہ کرنی ہے اس نے صرف یہاں پہ loop given کیا گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ time complex TV جائیں نکال لینا ہے اور وہ بھی اگر نہیں کیا تو یہ آپ نے کر لینا یہاں سے اس کے بعد یہ running time analysis جو ہے اس میں سے صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ worst case time complex TV کیا ہوتی ہے average case time complex TV کیا ہوتی ہے اور ایک اور ہوتا ہے best case time complex TV وہ یہاں پہ given نہیں کیا گیا اب وہ بھی یہاں پہ ساتھ میں کریں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ پھر سے انہوں نے ایک loop given کیا کہ اس کی time complex TV یہاں پہ دی گئی ہے تو یہ آپ نے اکوڑی بتایا کہ آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ اس کو آپ ignore کرتے ہیں بلکل skip کرتے ہیں آپ اس کو یہ بلکل بھی کرنے والے نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں یہاں پہ اور ابھی یہاں پہ آگے ہمارے پاس یہ وہی چیزیں دوبارہ سے repeat ہو رہی ہیں آپ ان کو ایک بار چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اسمپٹک نوٹیشن والا topic آگیا اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس important ہیں وہ میں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو پتہ انچہ ہے کہ lower bond کیا ہوتا ہے upper bond کیا ہوتا ہے یہ بھی پھر lower bond کا انہوں نے دے دیا اور یہاں پہ بھی lower bond انہوں نے دیا ہے سو آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے اور یہاں پہ اس نے تھوٹ سی ڈیٹیل سے کیا ہے آپ نے بس اس کو ایک بار ایک ایک لائن پڑھ لینے اس کے آپ کو سمجھ آ دائے گی نیچے scroll کریں اس کے بعد یہاں پہ اور آپ نے یہاں پہ جو چیز کرنے وہ صرف یہ ہے ٹھیک ہے running time analysis یہاں پہ سمجھ نوٹیشن کا running time کیا ہوتا ہے o into one ہوتا ہوتا ہوں ہم کہتے ہیں constant time cannot beat it o into log n ہو تو کیا ہوتا ہے o into n ہو تو کیا ہوتا ہے o into n log n ہو تو best sorting algorithm ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا تھا نا کہ تین case ہوتے ہیں best case average case average case تو جو best case ہوتا ہے اس کے بعد جو time complexity ہوتی ہے algorithm کی o into n log n ہوتی ہے اس طرح worst case کی ایلیدہ ہوتی ہے average case کی ایلیدہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے time complexity یاد رکھیں ان کے بہت option بھی آتی ہیں short question بھی آتی ہیں long question بھی آتی ہیں اس کے بعد chapter number 3 divide and conquer strategy ہے یہ بھی ایک algorithm ہے جیسے وہ بھی انہیں brute force algorithm پڑھا تھا تو اس طرح یہ ایک algorithm ہے divide and conquer algorithm اس کو ہم لوگ basically merge sword بھی کہتے ہیں divide and conquer algorithm بھی کہتے ہیں divide کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو توڑ دو conquer کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو merge کر دو ٹھیک ہے وہ ہی مطلب آپ کا combine کا ہوتا ہے یہ آپ merge sword بھی انہوں نے یہاں پہ دیا تو یہ دونوں سیم چیز کا ہی دو نام ہے یہ یاد رکھے گا تو انہوں میں سے آپ نے ایک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے یہاں پہ table بنا کے دکھایا ہوئے تو یہاں پہ یہ کیسے بنتا ہے دائیگرام سو یہ آپ نے فکر لازمی یہ ذہن میں رکھنے یہ کیسے بناتے ہیں اس کے بعد پھر اس نے pseudo code given کیا ہے سوڈو code کے اوپر اس نے algorithm apply کیا ہے اور اس کے بعد جب اس کی time of lecture نکالے گا تو یہ آپ کو آنے جائے یہی چیزیں اس نے پورے lecture کے اندر repeat کرنی ہے سو آپ ایک ہی بار کر لیں آپ کے لئے وہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ جا کے example دیکھتے رہیں ایک ہی چیز آپ اچھے جب کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد یہ selection problem اس کو آپ بلکل skip کر دیں ابھی کے لئے آپ کے لئے یہ اتنا ضروری نہیں اور نہ یہ اتنا paper میں آتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اور آپ کے لئے کونس چیز important ہے میں آپ پہ نیچے scroll کر رہا ہوں جو چیز مجھے important لگے گی آپ کے لئے میں وہ آپ کو بتا دوں جو چیز important نہیں وہ آپ skip کر دیں اس کے بعد یہاں پہ یہ sorting algorithm آگئے ہیں کہ algorithm کے مطلب اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم sort کرتے ہیں اب الگ الگ strategy جیسے ہم apply کر کے جائے algorithm sort کرتے ہیں ہوتا ایک ہی کام ہے جب بھی algorithm given کیا جائے اس کے آپ نے کرنی sorting ہوگی آپ کو unsorted data دے جائے 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 اس کے اندر arrangement نہیں ہوگی آپ نے اس کو arrange کر دینا ہے with the help of algorithm تو الگ algorithm اس کے لئے پر ہم apply کرتے ہیں bubble sort insertion sort selection sort اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ہوتے ہیں ready sort ہوگیا bubble sort ہوگیا بھر یہاں given نہیں اس کے اوپر avl apply کرتے ہیں یہ آپ بنانا نہ چاہیے یہ بہت important min heap ہوتا ہے یہاں پہ من heap ہوتا ہے ایک max heap یہاں پہ من heap کئی بن ہے اس کے بعد اس کے بعد پہلے بات کر رہا تھا یہ quick sort algorithm ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ اس کے پر آپ نے figure بنانا ہے اس کیسے بنانا ہے اس کے بعد آگے move on کرتے ہیں یہ آپ چیزیں کر لینے unstable stable sort اور unsorted unsorted ہو ہی ہوتا جس کے انہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد stable sort کیا ہوتا یہ بھی آپ لوگ نے concept clear کر لینے اپنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ lower bound fasting میں پہلے کر کہیں جب definition تو آپ کو یہ سمجھ آپ انہیں کے اوپر فوکس رکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے سے marks آئیں تو ٹھیک ہے یہ بکٹ اور bin sort آگئی یعنی ریڈک سوٹ بھیکٹ بھیکٹ سوٹ بھیکٹ سوٹ لی ہے سو بکٹ سوٹ اور bin سوٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں اور یہ پر یہ پر کمینٹ کرے گا میں آپ بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے پیئر کرنا چاہتے ہیں تو ورس پر کونٹیک کریں میں انشاءاللہ آپ پر گائیڈ کریں اور انشاءاللہ آپ پہ میرے گرانٹی ہوگی اور انشاءاللہ اچھے marks کی بھی اس کے بعد یہاں پہ آگیا ہے dynamic programming اور یہ چیزیں آپ بلکل سکیپ کر دیں اس میں کتنا امپورنٹ نہیں ہے اس کو آپ سکیپ کر دیں یہ ساری ساری تھیوری ہے یہاں پہ اور آپ کے آگے کچھ یہاں پہ اور اس کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ نے یہی بس ایک پرابلم اس کے بعد کر لینی ہے اور آپ کا میٹ تم جو پروپریشن دس لے بس ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ پہ پروپریشن کرنی ہے تو مجھے ورسل پہ کونٹیک کریں اور اگر